شادی تو کسی کسی کی ہوتی ہے باقی سب تو جسم کے حصول کا اجازت نہ مالیتے ہیں اور محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بنائیں وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرہ دیں گے سندگی چڑیا گھر جیسی ہو گئی ہے کہیں سانت کہیں کتے تو کہیں گلگٹ سے واسطہ پڑتا ہے دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے ایک سچی حقیقت جو انسان نہیں سمجھتا چھوٹی تھی تو جانوروں سے ڈر لگتا تھا بڑی ہو گئی تو انسانوں سے ڈر لگ رہا ہے جب ہمارا یقین وہ انسان توڑتے جو ہمارے خوشیوں کی آخری امید ہو تو پھر ہم پتھر کے ہو جاتے پھر نہ کسی کی کروی باتیں ہم پر اثر کرتی ہیں نہ لہ جا انسان اس وقت اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کو حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کی نظروں میں ناکارہ ہون لے کو یقین جانیے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی نظروں میں آپ ہمیشہ بیش قیمت ہی رہیں گے صرف دو لوگ ہی آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہوا اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو کسی بھی شخص کو اتنا افتیار کبھی ملتے کہ وہ صرف اپنے علفاظ سے آپ کو سکون چھین لیں جب شوہر بیوی سے الگ الگ اور خاموش رہنے لگے اور بیوی کے ساتھ کچھ شیئر نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے زنونہ کی عام ہے کیونکہ زنونہ کے لیے بس جگہ چاہیے اور نکاہ کے لیے گھر، گاڑی، زیور، بینک، برنس، جہز، مہنگے شادی، خال اور مختلف کھانے چاہیے ہوتے ہیں دنیا میں ہر شخص کے نصیب میں محبت سمیٹنا نہیں لکھا ہوتا کچھ لوگوں کو صرف محبت باتنے کے لیے بنایا گیا ہے عورت محبت کا اظہار کر کے قیدھا وجہتی ہے جبکہ مردہ آزاد یقین جانئے اس نے محبت میں مجھے اور نکاہ میں کسی اور کو قبول کیا عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پر لائے نہیں جاتا وہ جگہ پھوڑھو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے علیفاظ کی پدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دی عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سے فربانیاں دیتی ہے کروی باتیں اور تلو رائے بھی سہ جاتے ہیں مگر اس کا ہمسپر ہی اسے نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے کیونٹ کی عورت کا حوصلہ اسی کا شوہر ہی ہوتا ہے بھی شک پاکیزہ اور بفادار مرد بھی عورت کا مان عورت کا مرور ہوتے ہیں ایک لڑکی کا کردار اتنا مذہبورت ہونا چاہیے کہ مرد دواز تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا ہے مجھے ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں سے در لگتا ہے